بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب جیورگارڈ لوپ پول بیلجیم کی مومر خاتون ہے جب ان کی عمر نوے برد سے تجاوز کر گئی یعنی یہ اولاد کی موتاج ہوئی تو بچوں نے فیصلے کے کے بڑھی سے جان چھوڑانی چاہیے ایک دیمتے ہوا کہ اگلے روزی سے پیر خانے اولڈ ہاؤس کے حوالے کر دیا جائے گا جیورگارڈ لوپ پول کے پڑوس میں ایک مراکشی خاندان مقیم ہے چالیس سال سے اس مسلم فیملی کے ساتھ ان کے تعلقات تھے السید محمد مدہ خود بھی مسلم روایات کے امین ہیں اور ان کا گھرانہ بھی خصوصاً ماں باپ کی عزت و توقیر کے حوالے سے محمد مدہ کی والدہ بھی بڑی اور جیورگارڈ لوپ پول کی ہم مومر ہیں جب اسے پتا چلا کہ پڑوسی اپنی ماں سے جان چھوڑانے والے ہیں تو اس نے ان سے کہا کہ یہ بزرگ تمہارے لیے بوجھ ہیں تو میرے حوالے کر دو میری ماں کے ساتھ رہے گی اور میں اپنی ماں کی طرح اس کا خیال رکھوں گا یہ کہہ کر وہ جیورگارڈ لوپ پول کو اپنے گھر لے آیا خاتون نے یہاں آ کر جو ماحول دیکھا تو اس کی حیرت کا کوئی ٹکانہ نہ رہا سارے اہل خانہ مدہ کی ماں کے لیے پلکیں بچھانے کو تیار کوئی باہر سے آتا ہے تو پہلے اسے سلام کر کے ہاتھوں کا بوسر لینا ضروری سمجھتا ہے یہ بڑی اممہ اس گھر کی ملکہ ہے اسی طرح کا احترام کا سلوک اس بزرگ خاتون سے بھی کیا جانے لگا اس نے سوچا کہ شاید یہ دو تین دن کی کہانی ہے پھر یہ بھی میرے بچوں کی طرح مگر نہیں اس کا خطشہ غلط ثابت ہوا کئی دن گزرنے کے بعد بھی اس کی خدمت و عزت میں کوئی کمی نہیں آئی تو اس نے کہا کہ یہ کیسا خوبصورت دین ہے یہ تو سرسر رحمت ہے مجھے بھی اس دین میں داخل کر دو چنانچہ اکیان میں برس کی اس خاتون نے بھی کلمیں پڑھ کر نور اسلام سے منور ہو گئی اب یہ جو گوڑ لو پول نہیں نور کہلاتی ہیں یہ اس وقت کی اسلام قبول کرنے والی سب سے مومر خاتون ہیں اور مراکشی خاندان کے ساتھ ہی ان کے گھر میں مقیم ہیں تو دوستو دین اسلام میں شامل ہونے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی اللہ تعالی ہم سب کا ایمان پر خاتمہ کریں آمین آمین تو دوستو جن لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس لائک لازمی کریے گا اور جو میرے چینل پر نیو ہیں پلیس سبسکرائب کیے بینہ نہ جائیے گا انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ